امام محمد باکر علیہ السلام سے عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام کے سوالات ابو حمزہ سمالی روایت کرتے ہیں جس سال حشام بن عبد الملک عمر بن خطاب کے غلام نافے کے ساتھ حج پر گیا تھا اسی سال میں بھی امام محمد باکر علیہ السلام کے ہمراہ حج سے مشرف ہوا نافے نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس لوگ رکن و مقام کے ترمیان امام باکر علیہ السلام کے پاس جمع ہیں اس نے حشام سے کہا اے امیر یہ کون شخص ہے جس کے پاس اتنے لوگوں نے بھیڑ لگا رکھی ہے حشام نے نافے سے کہا یہ شخص فرزند اہل کوفہ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں نافے نے کہا میں ابھی ان کے پاس جا کر ایسے مسائل دریافت کروں گا جن کے جواب پیغمبر اور ان کے جانشین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا حشام نے کہا جاؤ سوال کرو شاید تم انہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دو نافے دوڑتا ہوا اس بھیڑ کو چیرتا ہوا امام کے پاس پہنچا اور کہا اے محمد بن علی میں نے توریت زبور انجیل اور قرآن مجید کو پڑھا ہے اور اس میں بیان کیے گئے احکام حلال و حرام سے واقف ہوں میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں تاکہ کچھ مسائل دریافت کر سکوں جس کا جواب پیغمبر یا ان کے جانشین یا فرزند پیغمبر کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو نافے نے کہا حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا امام نے فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق جواب دوں یا اپنے عقیدے کو بیان کریں اس نے کہا دونوں کا عقیدہ بیان کریں امام نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ پانچ سو سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام کے رسالت میں فرق تھا جبکہ تمہارا عقیدہ چھ سو سال ہے اس نے کہا اچھا عیسیٰ اور پیغمبر کے درمیان جو فاصلہ تھا اس میں پیغمبر نے کس سے سوال کیا تھا حضرت نے آیت میراج پڑھی اور فرمایا وہ نشانیاں جو خدا نے پیغمبر کو دکھائیں اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ نے تمام اولین و آخرین پیغمبروں کو شبہ میراج حاضر کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آزان اور اکامت کہو جبرائیل علیہ السلام نے آزان کے ہر جملے کو دو مرتبہ اور اکامت میں حی علیہ خیر العمل کا اضافہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور تمام پیغمبروں نے آپ کی اقتدام نماز عطا کی نماز پڑھنے کے بعد خداوند عالم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے والے پیغمبروں سے سوال کرو کہ کیا میرے علاوہ کسی کو لوگوں کی عبادت کے لئے خدا قرار دیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ان سب سے پوچھا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے اور کس کی شہادت دیتے تھے تو ان سب نے فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا واحد کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ بے نیاز و بے مثل اور بے نظیر ہے اور ہم یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اور خدا کے رسول ہیں اور خدا نے ہم سے اس گواہی پر اہد و پیمان لیا تھا نافع نے کہا اے ابو جعفر آپ نے سچ کہا اب آپ یہ بتائیں کہ اس آیت یوم تبدل الارض غیر الارضی والسماوات سے کیا مراد ہے اور خداوند عالم کس زمین کو تبدیل کرے گا حضرت امام محمد باکر نے فرمایا وہ سفید روٹی ہے مخلوقات اسے کھا رہی ہیں یہاں تک کہ خداوند عالم لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا نافع نے کہا کیا تمام مخلوقات کھانے میں مصروف ہیں آپ نے فرمایا یا کھانے میں مشغول ہیں یا آگ میں ٹھہرے ہوئے نافع نے کہا وہ کس طرح سے آگ میں ہیں آپ نے فرمایا خداوند عالم فرماتا ہے جب وہ کھانا مانگتے ہیں تو زکوم یعنی جہنم کا درخت جس کا پھل بہت تلخ ہوتا ہے اور یعنی جہنمیوں کی غزہ ہے انہیں کھلایا جاتا ہے اور جب پانی مانگتے ہیں تو حمیم گرم مشروب جو کہ جہنمیوں کے لئے مخصوص ہے انہیں پلایا جاتا ہے نافع نے کہا اے فرزند رسول آپ نے سچ فرمایا ایک اور مسئلے کا حل بتا دیجئے آپ نے فرمایا سوال کرو نافع نے کہا یہ بتائیے کہ خدا کہاں ہے امام باکر علیہ السلام نے فرمایا وائے ہو تجھ پر یہ بتا کہ کہاں نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ وہاں نہیں ہے میں حمد و سنا کرتا ہوں ایسے خدا کی جس کو زوال نہیں ہے جس کے اہل و ایال نہیں ہیں پھر فرمایا اے نافع اب تو میرے سوال کا جواب دے نافع نے کہا سوال کیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحاب نہروان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے نافع کا عقیدہ خوارج کا عقیدہ تھا اگر تو یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں برحق اور صحیح قتل کیا ہے تو اسلام کے سلسلے میں کفر سے نکل آئے گا اور اگر تو کہتا ہے کہ ناحق قتل کیا ہے تو کافر ہو جائے گا نافع نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا خدا کی قسم یقیناً آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور شریف ہیں اور پھر امام کے پاس سے اٹھ کر حشام کے پاس آ گیا حشام نے کہا اے نافع تم نے کیا کیا اس نے کہا چھوڑو اس کو جو تم نے کہا تھا کہ جاؤ لوگوں کے سامنے انہیں شرمندہ کرو خدا کی قسم وہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم اور تانش مند ہیں یقیناً وہ رسول خدا کے فرزند ہیں اور بہتر یہی ہے کہ ان کے اصحاب انہیں اپنا نبی مانیں پھر خداوندہ عالم کا ارشاد ہوتا ہے یعنی ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور خداوندہ عالم کی جانب سے نسیان وہی ترک کر دینا اور چھوڑ دینا ہے وہیں ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کیا یہ لوگ صرف انجام کا انتظار کر رہے ہیں تو جس دن انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول صحیحی پیغام لائے تھے تو کیا ہمارے لئے بھی شفی ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں واپس کر دیا جائے تو ہم جو عامال کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے عامال کریں اور در حقیقت ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور ان کی ساری افتراہ غائب ہو گئی ہیں یہ ان آیتوں میں سے ہے جن کی تعویل ان کی تنزیل کے بعد ہے فرمایا یہ آیت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام اور قیامت کے بارے میں ہے سبسکرائب موسیقی موسیقی